جائے کہ وہ اپنے حتمیں جو وہاں پر اس پرکار کی خرکتیں ہو رہی ہیں اگر وہ وہاں نہیں ہوں گی وہ پانگلہ دیش کے حتمیں ہیں یہ بات ان کو سمجھنے کی آمد شکتا ہے پانگلہ دیش اچھے سے پرگتی کیوں اور انگرزرک ہو رہا تھا اس کو تباہ کر رہے ہیں یہ لوگ اور یہ تباہی کی پیچھے صرف اور صرف اور صرف پاکستان اور آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے یہ بات آپ مان لیں لیکن یہ ساری چیزیں بولی سر آپ بات پوری کر لیجا پھر پوچھتا ہوں تو میں یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو یہ فنڈنگ اس کے علاوہ میں اور آپ کے پرمان اس بات کے ہیں جو اسلامی چھاتر شبر ہے اسلامی چھاتر شبر کے لوگ اسٹریننگ حاصل کے پرچکچن حاصل کر کے وہاں سے آئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اوبرال جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ہمارا ہی انٹریسٹ میں ایک سٹیبل بانگلہ دیش کی زندی انٹریسٹ اوپ انڈیا یہ بات ہمیں جان رکھنی پڑے گی اور ہمیں ہر وہ کام کرنے کی آوچھتا ہے جس سے بانگلہ دیش میں ستھرتا آئے بانگلہ دیش دوبارہ اپنی پرگرٹی کیور اگرسر ہو سکے روحے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیا آرمی انٹریفیر کرے گی بانگلہ دیش کی اس معاملے میں کیونکہ ابھی تک ابھی تک بلکل وہ بلکل ویٹ انڈ ووچ والی سیچویشن ہے بلکل چھپ ہیں آرمی انٹریفیر کرے گی کا پرشن میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آرمی آرمی آلڑی وہاں پر ہے جو پہلے پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ آرمی کے چیف نے کری یہ جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں جو ان کا ہم منسٹر یا دیمیونس منسٹر ٹائپ ہے چاہتھ وہ پرگیڈر ہے بانگلہ دیش آرمی پرگیڈر تو پاکستان تو انٹریفیر آرمی تو انٹریفیر کرتی رہی ہے میرا کہنے کا مطلب تھا کہ ان حالاتوں کو صدارنے کے لیے ان حالاتوں کو صدارنے کے لیے کیا سٹیپنڈ کرے گی آوشکتہ یہی ہے کہ آرمی کو سیچویشن اپنے ہاتھ میں لے کر حالات کو صدارنے کی آوشکتہ ہے ان کو اس بات کا یقین مائنورٹیز کو دلانا ہے یہ کہاں پر لائن آرڈر اور سیمبلنس آف سٹیبلیٹی ہے اور وہ آپ کو اور آپ کے جان مال کو محفاظت کرنے میں سکشم ہے یہ کام آرمی کو میرے حساب سے they are already late already شروع کر دینا چاہیے تھا اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے سمیں میں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا وہ حالات خط سے بتر ہوئیں گے اربین جی کیا جو بھارت ہے اس کو wait and watch کی سیچویشن رکھنی چاہیے یا diplomatic level پر کسی طرح کا کوئی pressure ڈالا جا سکتا ہے کہ حالاتوں کو صداری ہے کم سے کم جو ہندووں پر attacks ہو رہے ہیں یا minority پر attack ہو رہے ہیں اس کو at least control کیا جائے بالکل میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ دراصل جو پارم پر ایک کوٹ نیتی ہے اس کے حساب سے یہ ہے کہ ہم دوسرے راستروں کے معاملوں میں ہستک شیپ نہیں کریں گے پر مجھے لگتا ہے کہ ابھی پارم پر ایک کوٹ نیتی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہیں نہ کہیں aggressive ہو کر یا front foot پر جا کے ہمیں کلنا ہوگا اور یہی بات میں نے 2016 میں بھی شری لنکا کی معاملے میں بولی تھی کہ Chinese interfere اور وہاں پہ کافی ہو رہا ہے وہاں articles بھی ہیں کافی لکھے گئے تھے اور وہاں کے جو Euro-Americans جو international affairs کو دیکھنے والے تھے ان کو اس چیز کی پناک لگ گئی تھی پر ہمیں نہیں لگ پائی تھی unfortunately بانگلہ دیش کے بارے میں بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو پوٹ نیتی ہم 70-80 سال پہلے ہم گھٹ نیت پرکشتہ والی یا دوسروں کے معاملوں میں ہستک شیپ نہیں کریں گے جب دشمن آپ کے ایک دم بلکل درواجے تک آ گیا ہے اور آپ ہستک شیپ نہیں کریں گے تو آپ چاروں طرف سے گھیر لیے جائیں گے شری لنکا ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے بانگلہ دیش ہمارے ہیں وہاں مالدی میں ہم وہ جو ہوا تھا پورا ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان بیسے ہی چائنا کے ہیں تو مجھے جو کنویشنل جو ڈپلومیسی ہے اس سے میری سوچ الگ ہے پر اگر یہ بات ہم ڈپلومیٹس سے کہیں گے جو میں نے کہی ہے تو آج کی ڈپلومیٹس یا پوٹ نیتی ویششکی اس بات پہ ہسیں گے کہ نہیں ہم ایک پاکستو کا پنگا کیوں لیں پر مجھے لگتا ہے کہ لینا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ اگر بانگلہ دیش میں کٹر پنس اگر وہاں ہیں اور میں جنرل صاحب کے اس بات سے میں تھوڑا سا ڈیفر کر رہا ہوں کہ یہ اگر آرمی اپنے چیزوں کو ہاتھ میں لے لے گی اگر آرمی کے لینے یا نہیں لینے سے بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے ریزن یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں بانگلہ دیش میں وہ کم ہوں گے تو وہاں کی جنتہ جیدہ سفر کرے گی ہمارے یہاں پہ چاہے وہ میان مار میں آرمی والے ہو چاہے پاکستان میں ہو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ایوب صاحب تھے پاکستان میں ہمارے رسطے جیادہ اچھے تھے تو بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے پر آج کی سچیشن میں یہ ہے کہ اگر آرمی کے ہاتھ میں وہ سفتہ چلی جائے گی تو وہاں آرمی چائنہ اور پاکستان پہ گائیڈیڈ ہوگی کیونکہ جو وہاں پہ جو ایک طریقے کا جو ویدرو ہوا ہے اس کے پیچھے کافی پیسہ لگا ہے ان دیشوں کا اور یہ سچیشن مجھے یہاں سمجھ سکت پڑ رہے ہیں کہ ایک اتنی جو ڈیموکریٹک طریقے سے جو چونی ہی سرکار کو بے دخل کر دیا گیا اور وہاں پہ جن کا یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ابھی جو لوگ ستہ میں ہیں ان کو جنتہ کا وشواث حاصل ہے کی نہیں حاصل ہے اور انتراز چے اس طرح پر ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ وہ دیش کر رہے ہیں جو کہ امریکہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کا جو کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا نیتا ہے اس کی طرف سے بھی آپ دیکھیں ایوروپین جو کنٹریز ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں اور اس کا مین ریزن یہ ہے کہ جب شیخ حسینہ تھی بیگم شیخ حسینہ تو اس سمیں ان ایورو امریکنز کو وہاں پہ انٹری نہیں ملی تھی تو یہاں ساری چیز ہیں اور ان کے آپ سے انٹریسٹ ابھی ایورو امریکنز کے آپ سے انٹریسٹ چائنہ سے کہیں نہ کہیں جوڑ رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں ایک لمبی نیتی تیہ کرنی ہوگی آگے آنے والے 20 سے 30 سال کا ہمارے پاس کیا کھاکا ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا اور ہمیں دراصل ڈپلومیسی کی جو ہمارے یہاں پر جتنی بھی جو ریسرچ ایجنسیز ہیں ان کو سٹرونگ بنانا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس ایسا سیٹ اپ نہیں ہے جیسا کی چائنہ کے پاس ہیں چائنہ جو انٹرنیشنل افیرس ہے اس کی ڈپلومیسی میں اس کے پاس ایک بہت ہی شاندار لوگوں کی ٹیم ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آگے اگر ہم 20-30 سال کا کوئی پلان لے کے چلیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی بھارت کے لیے اچھا ہوگا اور بھارت ایک مضبوط راست کے روپ میں اوپرے گا روحید صاحب راجہ مریب صاحب یہ جو انٹرم سرکار ہے ابھی بانگلہ دیش میں یہ انٹرم سرکار اگر لمبی چلتی ہے لمبی رہتی ہے انٹرم سرکار تو خطرہ بنا رہے گا ایسے میں کیا بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ چناب بانگلہ دیش میں ہو جائیں تو شاید چیزیں کچھ صدرتی بھی دیکھیں چناب اگر بانگلہ دیش میں ہوتا ہے تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے پاور میں بھی ایک اور اسلامسٹی آئیں گے چیزیں صدریں گے نہیں بگریں گے بہت دو چیزیں میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں دو باتوں پر میں بولنا چاہتا ہوں ایک بشے یہ ہے کہ بانگلہ دیش میں جو کو ہے وہ کمکلیٹلی امریکن سگنیچر ہے اس میں چائنا کا کوئی ہائنڈ نیچ ٹھیک ہے اور اس میں چائنا اور امریکا مل کر کچھ نہیں کر رہے ہیں بسیقلی امریکا کا ویزن پر بانگلہ دیش is to counter چائنا اور بنگلہ دیش آرمی ہے بنگلہ دیش آرمی ہے بنگلہ دیش آرمی کے انڈرین گارمنٹ بنائی بھی گے اور ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے بات لیں کی جس کو وہ یہ ہے جو آپ نے سوال کیا کیا آرمی کو step in کرنا چاہیے اگر آپ دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش آرمی نے آردھی یو ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ یو ان کی ٹیم بھیجی جائے جو وہاں پر democratic values کو افول کرے گی اور وہاں پر study کرے گی کہ انہوں مندر اس کو کیسے maintain کرنا تو یہ سیدھے signature آپ کو لے جاتے ہیں ویسٹ کی طرف اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر بنگلہ دیش آرمی اور بنگلہ دیش کارمنٹ incapable ہے آج کی ڈیٹ میں وہاں پر human rights کو protect کرنے کے لیے اور وہ یو ان سے اب دخواست کر رہے ہیں کہ آپ لوگ آ کے اپنی special team بیجیے جو یہاں پر study کرے گی اور بتائے گی کیسے human rights کو maintain کیا جائے تو یہ بہت important چیز ہے اور ایک ان کا مطلب سیدھا ہے آپ اسی اٹھا کے دیکھنے جہاں پر UN intervention ہے وہ American boot on the ground follow کرتا ہے تو Amerika کی جو strategy جو وہ چاہتے ہیں bangladesh میں وہ اپنا base بنائیں اور boots on the ground لائیں to counter China and to counter India UN اس کا پہلا step ہے UN کی team آنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ UNIS کو بھی آگر لائے گیا اور ربانی کو اسی لئے گورنمنٹ میں لائے گیا کہ کہ جو اسلامی پارٹنیز میں ناراض ہو جائیں اس لئے اس کو گورنمنٹ میں رکھا گیا مجھے نہیں لگتا کہ بنگل دیش میں دیکھیں بھائی constitution بنگل دیش 90 days میں election کروانے 90 days کے بعد یہ سرکار جو ہے جو گراؤن کے حالات بنتے ہوئے بانگل دیش میں دکھ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ سرکار continue کرے گی تجاوت صاحب کیونکہ امریکہ نام بار بار آرہا تو شیخ حسینہ نے بھی کہا تھا سین مارٹن کی وجہ سے امریکہ چھوڑ کے بھاگنا پڑا مجھے پردھان منتری پسے صریفہ دینا پڑا امریکہ کی کا فائد ہے امریکہ دراصل جیسے دیوگا گارسیا میں اس نے پہلے ہی اپنا ایڈا بنا رکھا ہے اگر وہ سین مارٹن میں آ جاتا تو وہاں سے وہ چائنہ انڈیا اور پورا یہ جو پیز رہا تھا اور اس کے جریے وہ بہت اوپر اوپر سے ہمارے جو پرمانو سائینتر ہے ان کے پکچرز اگرہ جو پوسیبیلٹیز تھی وہ ہو رہا تھا اس سے بھارت کی رکشہ کو خطرہ ہی تھا کیونکہ اگر مان لو ہمیں بھویش میں یہ لگا کہ رشیہ اور جو چائنہ کے ساتھ مطرطہ سے ہمیں فائدہ ہے کیونکہ ہم خالی قویٹ کے ہی میمبر نہیں ہم ایسیو کے بھی میمبر ہیں تو بھارت اب امریکن اس گائیڈنس میں نہیں چلے گا اگر اسے لگے گا کہ روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ اسے فائدہ ہو رہا ہے تو ایسے میں امریکہ یہاں پر اپنی پورا اپستی بنا کے وہاں آگے آنے والے دو تین ڈیکیٹ کے لئے اپنی پلاننگ کر رہا تھا تو جب بھارت کو یہ چیز کا احساس ہوا تو سمبھو ہے کہ انہوں نے جو گپ جو ریتی ہے اس کے جرے پانگلیدیش سرکار کو یہ کنوینس کیا ہوگا کہ دیکھئے ایسا مت کریے اس سے ہم سب کے لئے خطرہ ہے اور شیخ حسینہ کے جانے کے بعد میں ہمارا یہ جو پورا نور ایسٹن جو ریزن ہے اس سے کنیکٹیویٹی کے پروزیکٹس کا ہوگا یہ سمجھ میں نہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اڈانی صاحب بھی بہت جلدی رخصت کر لیے جائے اگر ہمارے یہ پتی وہاں جا کے پیسہ نہیں کمائیں گے بھارت میں پیسہ نہیں آئے گا تو روزگار کہاں سے سیجن ہوگا اور بھارت میں تو ایک طریقہ ہو سکتا تھا بھارت بھارت کیونکہ راست ہیتھی سب سے اوپر ہوتا ہیں تو ایسے میں بھی چیز ہیں ہم 20 یا 55 سال بعد میں پیس نہیں کر سکتے ہیں روحیت صاحب ٹھیک ہے مشرا صاحب بانگلہ دیش میں جس طرح کے حالات ہیں جس طرح کی بات ربانی کر رہے ہیں بلکل ریڈیکل اسلام کی کٹرپنت کی بات کر رہے ہیں جب کی ایسا نہیں ہے بانگلہ دیش کی سبھی لوگ مطلب کٹرپنت کو پسند کرتے ہوں 15 سال ایک ماحول رہا جس میں ایک free culture ملا اب بلکل ریڈیکل اسلام کی بات ربانی وہاں پر کرتے ہیں کی بانگلہ دیش کی لوگ بات نہیں کر رہا ہوں پھر ٹکراب والے ستھی پیدا ہوگی اور زیادہ میشنا جی ہم کی بانگلہ دیش ہندو وں کی رکھتا نہیں کریں وہاں پہ جو مسلمان ہیں جو اچھا مسلمان ہیں جو مانوطہ میں وشواث کرتے ہیں ہم ان کی رکھتا کریں 1971 میں بھارت کی سینا گئی تھی چون 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 کے ہندو کی رکھتا کرنے کی مانوطہ کی رکھتا کی لیے گئی تھی دوسری امپورٹنٹی جب کرنل صاحب بھول رہے تھے ہمیں اسٹیبل پروسی چاہیے نہیں ہمیں اسٹیبل نہیں اسٹیبل مجبوطی سے جس دل مجبوط ہوں گے ہمیں کمجور پروسی چاہیے اسپیشلی بنگلہ دیش اور پاکستان اور military وائز ہمیشہ سمجور رہنے چاہیے یہ بھارت کی ڈاست رہن ہونی چاہیے کھانے پینے کی پلیس وگر مجبوط کرو تیسری امپورٹنٹی انڈین جرنلیس یا انڈین ڈائیس کورا میں ہمارے ہاں جو غلطی ہو رہی ہے بھائی جب آپ کی چونی ہوئی سرکار نہیں سرکتے انڈین کھانے کھانے سرکتے بھائی بنگلہ دیش اس وقت ایک نیشن نہیں سمبیدان نہیں ایک نیشن تی نیشن ہوتی ہے اس کا سمبیدان ہوتا ہے گورنمنٹ ہوتی ہے جو elected ہوتی ہے election کے ثروہ سپریم کورٹ ہوتا ہے کچھ بھی تو نہیں وہاں پہ آپ مجھے بتائیے نیشن سکھ بھائی امیرکا چاہیے سارے پیناچ رہی ہے تو جو کلیر پکچر ہے دنیا کو دیکھیں جب ہم سائلینٹلی مان لیتے ہیں نا یہ وانپنتھی جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے وکیار ہوتے ہیں ان کو جو ہے اچھا سے جواب دینا چاہیے کسی نے دیکلر کیا نہیں نہیں نہ چناو کہ ایک آدمی ہوای جاستا ہے اور بولا میں راتپتی ہوں ہوں ہاتھ ہو گئی کسی نیشن میں راتپتی ہوں پردھان منتری ایسے ہوتا ہے کیا کوئی سب سے نکلا زندہ لے کے بولا میں یہاں کا پردھان منتری ہوں میں یہاں کا ہوم مینسٹر ہوں ایک پروسس ہوتا ہے یا گلوبلی ایکسپٹ ہے ہی میں میزارٹی آف دا کنٹری جس کو ایکسپٹ کر لیں وہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو بنگلہ دیش کی تنڈیشن بہت خراب ہے اور بھارت کو یہ دیکھیں شریعہ کا جو جن ہے نا اس کو اتارنے کے لیے الگ سے منتر ہوتا ہے یاد رکھئے اسرائیل کے ساتھ یہ منتر ہے یہ نارمل پویا پاٹ کرنے سے منانے سے یہ نہیں جاتا ہے نہیں جاتا ہے بھاکتا نہیں ہے تو جو اسپیشل منتر ہوتا ہے سریعت کے جن کو بوتل میں کابو کرنے کے لیے بھگانے کے لیے بھارت کو الارٹ رہنا چاہیے چیول ڈپلومیسی نہیں ہی ہمارے ایک مطر پول دیتے ہیں ارے وات بہت ڈپلومیسی 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 کامیاب ہوئی ہے وہاں کامیاب کامیاب طاقت ہوئی ہے چاہے کوئی کامیاب ہوا ہو افغانستان میں دیکھئے طاقت سے کیا مطلب ہے بشرا صاحب طاقت سے کیا مطلب ہے آپ کا طاقت کا مطلب ہے افغانستان کا ایکزام پہل ہے امریکہ اور وہاں تو جو افغانستان سے لگ رہے تھے جو مضبوط پڑا وہ ان کا نظام ان کے صدحان تو وہاں لگ ہو گئے تو یہ ڈپلومیسی وغیرہ چھوڑ دیجئے مطلب آپ کا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ سینہ بھیجنے یہاں سے وہاں پہ طاقت کا تو یہ مطلب بیٹھتا ہے نہیں نہیں سینہ بھیجنے کے بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے آپ کی آرکھک طاقت ہے اب سپلائی شاید بند ہوگی مجھے آرکھ کنپرم ایسے سیچورسن میں سپلائی نہیں ہوتی ہے آپ آرکھک طاقت ہو کریے ڈپلومیسی کے بھروسے ہو جانا آپ کوورٹ آپریشنز ہوتے رہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو ڈکلیرڈ نہیں ہوتے ہیں طاقت کا پریوگ کھل سے بھی ہوتا ہے اور خوبے طور سے بھی ہوتا ہے اگر امریکہ کہاں سپر بطا رہے ہیں تو امریکہ نے اپنی طاقت خوبے طور سے پریوگ کی ہے تو اس طریقے سے کئی طریقے کی طاقتوں کا پریوگ اکانومک طاقت ہو گیا پولیٹیکل طاقت ہو گیا ملیٹی طاقت ہو گیا وہاں کی پبلک کا طاقت ہو گیا مطلب آپ پریشر ٹیکٹکس کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشرائز کرنا چاہیے پریشر ٹیکٹکس ہر طریقے کی گراؤنڈ زیرو پر پریشر ٹیکٹکس ہونی چاہیے ڈیپیمیلٹی چلتی رہے گی یو این اے میں رہا کروگی چلتی رہے گی ٹھیک ٹویٹ چلتا رہے گا not to worry for that بلال صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بولیے دیکھئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے شیخ حسینہ جی کی کیبینٹ منیچٹر ان کے ایمپیز ان کے نیتا پچاس لوگوں کی ان کی بھی ایک اکھتیا ہوئی ہے وہ بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ ہندووں کو مارا جا رہا ہے یہ بھی ایک سچا ہے یہ واقعی یہ تو بات آئی نہیں ہے میں نے یہی کہا نا میں نے یہی بولا کہ کٹرپند کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے جو وہاں رہ رہے ہیں جو الپسرگیاک ہیں ان کے لیے تو ہے ہی نہیں لیکن بانگلہ دیش کے لیے بھی اچھا نہیں ہے یہ چیز بعد میں سمجھ میں آئے گی پھر چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گے وہاں کے خود کے لوگ جو ستائے ہوئے ہیں جائے وہ دوسری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں کے واسی نا اب ہمارا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے دیش مضبوط سرکار بیٹھی ہوئی ہے اور ہم نے خود پاکستان کے دو ٹکڑے کر کر بنگلہ دیش بنایا تھا تو ابھی بھی ہمارے پاس ایسی پاور ہیں جیسے پریشر پولیٹکس کی بات ہے آپ نے کیے اس کو بھی جائے دیش کے پردھان منتری یہاں سے کچھ ایسا آدیش دیں گے یا پھر آج سے کانفرنس کے ذریعے بات کے ذریعے پہنچائے جائے تو وہ بھی ایک بڑا میسج جائے گا کیونکہ سٹیپ تو وہاں کے آرمی کو وہاں جو موجودہ سرکار اس کو لینا پڑے گا لیکن پریشر پولیٹکس سے اتنا ہو جاتا چاہے یو ایس میں بات ہو یا چائنا سے بات کسی ایسی طریقے سے بات کی جائے کہ وہاں جو علم اور ذاستی ہو رہی ہے وہ روپ جائے کیونکہ ہمیں وہاں کے لوگوں کی چنتہیں چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو کوئی سی بھی کبنٹس تعلق رکھنے والے لیکن جو ویزولز آ رہے ہیں وہاں لگاتار وہاں گھٹنا ہو رہی ہیں ریپ ہو رہے ہیں وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں وہاں ہمارا دل بیٹھا جا رہا ہے اور وہاں ایسی اسی گھٹنا ہو رہی ہے مطلب ابھی تو چلو ہے لیکن آگے جا کے اور آگے دکتیں آگے ہیں اور زیادہ ہے بہت بڑا ہاں حاصل سے اور یہ ہوتے ہیں تو وہاں کہیں نہ کہیں ہماری جو مضبوط سرکار ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں سٹیپ لینا پڑے گا ایک بہت اچھی طریقے سے سٹیپ لینا پڑے گا جس میں یہ کلیر کیا جائے کہ وہاں کے لوگوں کی ہمارے لئے اہم ہیں چاہے وہ ہندو بھائی ہو یا مسلمان ہو کوئی بھی ہو کیونکہ ہم نے واقعی پردانمندری کو اپنے دیش کے اندر جو ہے پناہ دیتی جب کوئی نہیں دے رہا تھا تو یہاں لینڈ کر آیا گیا تھا تو یہ بھی مضبوطی ہے ہمارے دیش کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دیش بہت ان کو مانپوریشن نہیں کر سکتے یا پھر بنگلدیش اتنی بڑی کنٹری ہوگا ہم سے نئی دریں گے اگر ہم چاہیں کیونکہ ہم پاورفل ہیں ہماری کنٹری جو ہیں جو ہماری پولیسیز ہیں جو ہمارے نیتہ ہیں جو ہماری دیش میں سرکار ہیں مضبوط سرکار ہیں وہ ہماری بات الگ ہے کہ ہم اپنی دیش کے اندر راجنیتی کرتے ہیں کچھ مددوں کو لے الگ رہتے ہیں لیکن جو ہمارے دیش بھارت اس میں چاہے انڈیا ایلائنس ہو چاہے بی جے پی کی سرکار ہو ہماری بھارت کی گورنمنٹ وہ مضبوط سرکار ہے وہ اچھا سٹیپ لے سکتی ہے اور اچھے طریقے سے بات اپنی دکھ سکتی ہے چاہے وہاں کے پردانمندری سے بات ہو رہی ہیں ہم دیش کے پردانمندری کی کنہوں نے بھی جاہر بات ہے ایسی بات ہوں گے جو باہر نہیں آئے کی گئی ہوں بھی کیوں ہاں ظلم داستی یہ ہونا بھی چاہیے ضروری ہے کیونکہ اپنے ماں کے دیش لوگوں کو سرکشت بھی رکھنا ہے اور ہمارے بھائی کو چاہے ہندو ہو مسلمان ہیں تو ہمارے ہی بھائی کوئی الگ نہیں ہے تو یہ ہے ایک بہت اچھا میسیج جانا چاہیے ہمارے بھارت دیش سے چاہے ہماری بھارت کے لوگوں کی طرح سے بھی پروٹیسٹ بھی ہوں ہیں یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کو جو ایسے لوگیں ہمارے سیفل اور بھارت کے لوگوں ہم نے بھی پروٹیسٹ کیے جنرل صاحب بھارت بھی یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ لمبے وقت تک بانگلہ دیش میں استھرتہ بنی رہے ایک سٹیبل پروسی کی تو ہم کو بھی ضرورت ہے بلکل بلکل میں یہی بتا رہا تھا اور میں مشراجی کو بھی ایک بار پچار کرنے کے لیے بتکھوں گا دیکھئے سٹیبلٹی کا ارث یہ ہوتا ہے جیسے بھوٹان ایک بہت سٹیبل کنٹری ہمارے لیے بہتر ہے اس کا ارث یہ نہیں ہے کہ بھوٹان بھارت سے زیادہ شکتی جالی ملٹریلی ہے یا اکنومیکلی ہے میرا کہنے کا تات پر یہ یہ ہے کہ یدی بانگلہ دیش میں اسی پرکار سے آراجکتہ چلتی رہی اور بانگلہ دیش جیسے بڑے دیش میں بہت بڑا دیش ہوگا اس کی جنسنکھیا آپ دیکھئے ایسے بڑے دیش میں اگر پوری طرح سے lawlessness ہو گئی تو اس کا direct اثر ہمارے اوپر پڑھنے والا ہے اس کا اثر پڑے گا خاص طور پر اتر پوروی علاقے میں اس کا اثر پڑے گا اسام ترپرا مگالے مزورم مڈیپور میں یہ بات ہمیں دیکھنے کی عاوشتہ ہے کہ کوئی بھی آپ کا بڑا سی دیش ہو اس بڑا سی دیش میں ایک سٹیبلیٹی پلٹیکل سٹیبلیٹی ہونی چاہیے سوشل سٹیبلیٹی ہونی چاہیے ایکنومک سٹیبلیٹی ہونی چاہیے ہمارے اب یہ پیچھے میرے نقشہ لگا رکھا ہے میں نے اس پر سب تک لال ہی لال ہے لیکن ان تمام جگہوں پر سٹیبلیٹی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بھارک پرشمے لگاتار پریشانیاں ہو رہی ہیں آپ یہ دیکھیں گے تو اس لیے میرا یہ بانتا ہے اس پرکار کی آرہا جاتا اس پرکار کا پاکستان پرائیوجت کاریا کرم جو آپ پہلے کہنا کی پراز کر رہے تھا پاکستان پرائیوجت 101% پاکستان پرائیوجت ہے اس کو زیادہ نہیں چلنے دینا ہے اس کے لیے آپ بھارکنیٹی کریں اس کے لیے آپ تین چیزوں پر جب بھی کنی دو راشتروں میں ہوئے ہی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں تو تین فرنٹس پر لڑائی لڑی جاتی ہے ایکنومک سائیکولوجیکل یا 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 میڈیا اور تیسرا ملٹری فرنٹ ملٹری فرنٹ پہ بنگلہ دیش ہمارے خلاف وہ بھی جانتے ہیں کچھ نہیں ہیں وہ بھگول آپ نہیں بھلا سکتے چاروں طرف سے بھارت سے گرا ہوا ہے بنگلہ دیش چاروں طرف سے ایک بھیگ جگہ اس کے لیے کھالی نہیں ہے چار ہزار ایک سو کلو میٹر ہمارے ساتھ بھارت سے دشمنی کر کے بنگلہ دیش کو ہی محلوم ہے تو کہیں نہیں جا سکتے تو میرا یہ سمبابی بھی ماننا ہے کہ وہاں پر سٹیبلیٹی آنی چاہیے وہاں پر لولیلیس ختم ہونی چاہیے اور یہ جو ایکسٹریمیسٹ ایلمنٹس ہیں ان کو ایلمینٹ دروانی کرنے کی آوشکتہ ہے اور آپ ایکنومکلی ان پر دباب ڈالیں سائیکولوجیکلی میڈیا کے اور تیجاوت صاحب یہ سٹیبلیٹی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ابھی تو دیکھئے پاکستان آستھر ہے آتنگ کی ملک پاکستان ہے اس سے ہم اپنے بارڈرز کو بچا رہے ہیں کئی ایسی سیچویشن بنگلہ دیش میں بھی آ گئی کٹر پنتھی اور آتنگوادی طاقتوں کے ہاتھ میں بنگلہ دیش چلا گیا تو پتا چلا جو باقی بارڈر ہے پھر وہاں پہ بھی ایک الگ مورچہ کھل گیا ایک الگ جنگ ہم وہاں پر لڑ رہے ہیں اس لیے بھی سٹیبلیٹی بہت زیادہ ضروری ہے بنگلہ دیش دیکھیں رویت پاک آپ کو شاید بتا نہیں ہوگا کہ بھارت کی جو سب سے لنبی سیما ہے وہ بنگلہ دیش پر نشدی ہے اس لیے لنبی کی وہ پاکستان کی بھی نہیں ہے نہ وہ چین کی ہے سب سے زیادہ لنبی ہے اب مان لو تو ہم بھاوکتہ میں آکے کہیں کہ وہاں کمجور ہونا چاہی ہے ہمارے اڑوسی پڑوسی تو اگر کمجور ہوگا وہاں راجکتہ ہو جائے گی تو ہم بات کس سے کریں گے نوٹریس ریزن میں جانے کے لیے ہے نا میں جنرل صاحب کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں اگر وہاں انسٹیبلیٹ ہوگی تو آپ اتنے بڑے بورڈر کو کیسے آپ سکر کریں گے تو یہ کہنا کہ کمجور ہونا چاہی ہے یا ڈپلومیسی کچھ کام نہیں کرتی ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اتی بھاوکتہ ہے ریالٹی یہ ہے کہ اگر بانگلہ دیش میں کوئی استھر سرکار ہوگی اور استھر سرکار میں بھی کوئی سمجھدار سرکار ہوگی تو بھارت کے لیے وہ جیادہ مفید ہے کیونکہ ہم آگے وکاس کا ایک ساجہ پلان بنا سکتے ہیں بھارت کے بہت سارے وہاں پہ جہاں کچھ ہوئی نہیں ہے عراجتہ ہے قریبی ہے بھوک مری ہے وہاں پہ اڈانی صاحب جا کے کریں گے کیا وہ کنکو اپنی وزلی بیچ رہیں گے وزلی بیچنے کے لیے بھی تو لوگ کم سے کم ایسے ہونے چاہیے جو خرید لیں اور اپنے کچھ پروڈیکٹ چلائے وہاں کارسانے چلیں تو یہ ہے کہ ایک صرف پانگلہ دیشی بھارت کے ہیت میں ہے میں بلکل چندر صاحب کی بات سے ایک دم پونتے سہمت ہوں تو بھاوکتا کو دور رکھ کر ابھی میں نے رویت صاحب پہلے بھی بولا ہے کہ ہمیں آگی کا پلان بنانا ہے ایسا نہیں کہ آج پانگلہ دیش میں الگ سرکار آگئی مولدی میں ہمارے کوئی جو مفید لوگ ہے وہ نہیں ہیں یہ سب اچانک سے ہم تیار نہیں ہو سکتے ہیں جب کوئی پریشان نہیں آنے پہ ہم ہمیں آگے آنے والے دو تین دشکوں کا ایک روڈ مپ بنانا ہوگا اور تب ہی مجھے لگتا ہے کہ بھارت اس پورے ساؤت ایشین ریزن میں ایک بہت ہی اچھا پرگتی کر پائے گا بھارت کو ایک بڑے بھائی کی طرف بگ بردر کی طرف ان سب کو کرنا چیئے اور ایک بہت ہی صحیح طریقے سے پلان کرنا چیئے روحیت صاحب جو میرا ویکسیگت روپ سے مانتا ہے راجہ مریف صاحب مجھے ایک چیز جاننے کیا ایسا ہے بانگلہ دیش میں ٹھیک ہے ابھی تھوڑا راجتہ کے حالات ہیں سرکار وہاں پر گئی ہے لیکن انٹرم گورنمنٹ بن گئی ہے آرمی وہاں پر پوری طریقے سے ابھی سٹیبل ہے ان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ جتنا بھی آوامی لیگ کا سپورٹ ہے بانگلہ دیش نے اس کو ختم کرتے ہیں آوامی لیگ کا سپورٹ بیس اگر آپ دیکھو گے کون تھے یا تو وہ سلطور مسلمان تھا یا پر منورٹیز کے لوگ جو تھے وہ سارے تو اگر اس لئے تو منورٹیز کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے آبسلوٹلی اس لئے منورٹیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر اب جو پنسولیڈیشن ہو وہ اسلامیس لیف جو قبال ہے اس کا ہو اور دوسرا ابھی شیخ حسینہ جو ہیں وہ انڈیا میں ہے تو یہ منورٹی کو کوشش کریں گے کہ ان کو ایک بلیک مل ٹول بنایا جائے کہ شیخ حسینہ جی کو ایکسٹرڈائیٹ کرو بانگلہ دیش نور اس کے لئے منورٹیز سے ایکنومکلی انٹے وائلنس کرتا آ رہا ہے بہت تائیم سے وائلنس کرتا آ رہا ہے پچھلے بیچ کٹیس سال سے بہت زیادہ ایکنومک وائلنس ہمیں بائلنگو دیش میں بے گئی تو یہ اسی چیز کو آگے لے جا رہے ہیں کہ تاکہ منورٹیز کی جو پولٹیکل وائس ہے اس کو بلکل ختم کر دیا یہی اصل بات تاکہ تاکہ یہ جو ہیں یہ پھر اپنا جو ہے وہاں پر اپنی سرکار اپنی منمرضی سے چاہے ٹھیک ہے آپ سمی کا بہت بہت شکریہ اتنی وقت تھا میرے پاس ساتھ جڑنے